موسیقی اور مسکراتے رہیں ہستے رہیں کھلکلاتے رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں مضبط سوچ رکھیں اور یہی نئی صبح آپ کو میسیج دیتی ہے اس سورج کی طرح جو ہر روز نئی کرنوں کے ساتھ ابرتا ہے اور ان پھولوں کی طرح جو روزانہ جو ہے ایسے کھلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ سارے وہ میسیج ہیں جو ہمیں جینے کا ایک سٹپ دیتے ہیں ایک قدم دیتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ کے پھر نئی زندگی کو جیئیں آپ یہ نہ سوچیں میں کبھی کبھی ایک چیز دیکھتی ہوں لوگوں کے اندر ایک پتری عمالہ میں یہ کہوں گی کہ ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ سٹرس میں آ جاتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے کہتے ہوں نئے جذبوں کی طرح ابریں نئے سورج کی طرح طلوع ہوں کوئی مسئلہ نہیں وہ غروب ضرور ہوتا ہے لیکن اس لیے نہیں ہمیشہ کے لیے طلوع ہونے کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں اور ریل میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اکثر لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اللہ نہ کرے ان کے مسئلے ہو جاتے ہیں تو اتنی سٹریس فول ہو جاتے ہیں ساری دنیا وہ کہتے ہیں رک جائے تھم جائے اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا اب میں بیسارڈ ہو گیا ہوں اب میں نہیں اب ورکنگ کر سکتا با خدا آپ کی تکلیفیں مشکلیں بہت کم ہیں میرا رب بہت بڑا ہے وہ آپ کے تمام آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے آپ کیوں سٹریس فول ہو جاتے ہیں تھوڑی دے رہا کریں پریشان لیکن اس کے بعد اپنی زندگی کو موٹیویشنل میسیج بنانے اور اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ اتنی تکلیفوں سے خود با خود نکلائے گی جب تک آپ آپ ان چیزوں سے سکھیں میں کبھی کبھی میں میسیج دیکھتی ہوں ایک چونٹی بھی ہے نا وہ اگر پانی میں ڈوب جاتی ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے اگر میں یہ سوچے اتنا بڑا سمندر اور میں اتنی سی تو میں کیسے اپنی زندگی سربائب کروں گی اس کی بھی کوشش ہوتی ہے وہ اسے کچھ نہ کچھ اللہ پاک پھر پروائیڈ کری دیتا ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب اتنی اتنی ہوتی ہوتی ہے میں بچ جاؤں اتنے بڑے سمندر میں ایک چونٹی کیا وہ کہتے ہیں تو اللہ پاک پھر اس کو کہیں ناگر پتا کوئی تنکا پھر وہ اس کے ساتھ تیار کی آخر کار کیونکہ اس نے کوشش کی اور میرا رب کہتا ہے تو کر کے تو دیکھ میں تیرا سہارا بنوں گا لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ خود بھی موٹیویشنل میسیج نہ دے پاتے ہیں نہ بن پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس دور انڈائے فینیش لائف اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈیسارڈ ہو چکی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنا ایک ایسا میسیج دے جاتے ہیں لوگ تو صرف گاؤسپ کرتے ہیں تین دن اس کے بعد بھول جاتے ہیں تو میں اسی لئے آپ لوگوں کو روز یہ کہتی ہوں نئے سورج کی طرح طلوع ہوں جس کی کرنے ہمیشہ آپ پر اسی طرح موٹیویشنل میسیج بن کے پڑھتی رہیں کیسا ہے یہاں میرے دل کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے آباد رہے کل مجھے بہت ساری جگہوں سے کال آئیں ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے بہت ساری دعائیں دیتی ہوں اللہ آپ کو حفظ و مان میں رکھے کچھ پریشان تھے بیماری کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی باتیں شیئر کر رہے تھے گجرہ والا سائنوال کلیفٹن اور بہت ساری جگہوں سے مجھے کال آئیں کال پہ کال کال پہ کال ہم تو بات بھی نہیں کر پا رہے تھے اور یہی ہماری ایک جدو جہد ہے کہ ہم آپ کو اس مارننگ شو کے تروں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں گوڈ مارننگ ویچ سب ہی جب وینس ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں یا جو ہمارے ہیلتھ کنسلٹیڈ آتے ہیں یا یہاں پر اسکلز سے ریلیونٹ آتے ہیں یا کچھ شیف ککنگ سے ریلیونٹ آتے ہیں یا اپنے ہینڈ میٹ چیزیں یہ سارا پروگرام جسٹ فور انسپریشن موٹیویشنل یعنی کہ سیکھیں اور سکھائیں اور اپنی پوزیٹیو بات آگے تک پہنچائیں یہ سب خیر جاریہ ہے ہمارا یہ آج انیشیل جیسے ہم کہتے ہیں سٹارڈ ہے اور زندگی میں ہمیشہ پہلا قدم اس جستجو سے رکھیں کہ دوسرا قدم بھی آپ ہی نے اٹھانا ہے کسی اور نے آپ کو نئی سپورٹ کرنا تو زندگی میں موٹیویشنل کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے گزریں جن کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے سٹریٹ لائٹوں پر جو ہے نا سٹریٹ لائٹ جو ہماری گلیوں پر رونوں پر جو لگتی اس پر پڑھ کہ اپنے آپ کو منوایا ہے تو ہم لوگ تو آئے آئے اور آزاد مملکت میں پاکستان میں لوویو پاکستان ہمیشہ سلامت رہے میرا پاکستان اور ہم اس وقت یہ تو ہو گیا ہمارا پروگرام کا سٹارٹ اب بات کریں گے ان خواتین کی ان لوگوں کی بلکہ موسم ہو گیا ہے چینج اور بلکل ابھی خون کی ذرا سا موسم صبح ذرا سا ایک ارلی اٹ جائیں تو موسم جو ہے وہ تھنڈا سا لیکن دوپیر کو تھوڑی گرمی پھر وہی بات ہے کہ تھنڈے گرم اور عجیب سا موسم موم پانی کریں گرم کریں تو بال خراب سکن خراب تو آج ہم لوگوں نے بلکل موسم کی چینجز کے مطابق اور آج سپیشلی ہر سے ریلیوٹ کیونکہ دو موکے بال ہو گئے بال رف ہو گئے یا بلتے ہو جھار سے بن گئے ان کے لئے ہرم ریمیڈیز بھی ہیں اور افکورس جب ان طرح اس طرح کی باتیں ہو تو بہتی سینئر جن کو میں نے کہا مجیشن حربلیس مجیشن موجود ہے اور آپ سب کی بے حد فرمائش پر ڈاکٹر ایسا حربلیس السلام علیکم کیسے ہم اللہ کا شکر ہے فرس کلاس اور نئے جذبوں کے ساتھ ہمیں آج پر اپنے ورننگ شو میں حاضر ہیں ہاں ڈیلی بلکہ آپ بڑا اچھا موڈیویٹ کرتی ہیں لوگوں کو اور سچی بات ہے کہ ہمیں یہ گوھر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز ایک رات کی ظلمت سے گزار کر ایک نئی صبح دیتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ اندھیرہ کبھی رہتا نہیں ہے اور آتا بھی اس لئے کہ روشری تمہیں نظر آئے تو یہ ڈیلی بیسز پر ہمارا ایک وہ ہوتا ہے کہ جب ہم رات گزر کر پھر سورج دیکھ رہے ہیں اس کا مطبع اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم دے رہا ہے بہت سارے لوگوں کو رات کے بعد دن نہیں ملتا ہمیں روز ملتا ہے اس کا مطبع آپ کو چھوڑا ہوئی ہے لائف کو انجوائے بھی کرو اور کچھ پوزیٹیو کام بھی کرو اور آپ کی والی بات ہے کہ انہوں نے کہا واقعی میں وہ ہمیں میسیج دیتا ہے کہ ہمیشہ اندھیرہ نہیں رہتا لیکن ایک بات کہہ دیں کہ زندگی میں میں آپی کی بات انڈوس کروں گی اکسر ان کی گفتگو میں ہوتا ہے کہ جو کام کریں حق علال محنت سے کریں ساری زندگی دنیا میں چھوٹ چھوٹی باتیں جو ہم لوگ درگزر کر جاتے کچھ نہیں اور ہم اپنے آپ کو رائٹ وی سمجھتے ہیں کہ میں بالکل صحیح ہوں یعنی کہ دنیا داری میں اتنا نکھ ہو جائے کہ دنیا ہی میں یہ رہ جائے گا آپ کو جہاں میں یہ سب کچھ لیکن نہیں جانا تو یتیموں کا بہنوں کا یا کسی بھی پرسن دوست کا بزنس پوائنٹ تو آپ کبھی بھی یہ نا سوچے سکتا رسی سال سو سال اپنے دنیا میں رہے نا اس کے بعد آگے جا بیسے کے لیے اگر آپ گوھر کر ہو گے تو چوبیس گھنٹے ہر انسان کو ملتے ہیں چوبیس گھنٹے اس میں فرض کی ہوئی نمازیں صرف پانچ ہیں بیشت ان کو ملا کے پڑیں تو ایک گھنڈہ ہو جائے گا بیشت آہ ایسا ہی لیکن عبادت آپ کے پر چوبیس گھنٹے ملتے ہیں تو ایک گھنڈے نکال کر وہ تئیس گھنڈوں کے سے دیں گے تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنہ سولنا سب بیبادت ہے آپ کی تنکنگ جب پوزیٹیو ہو جائے گی ہر کام کرتے جگر آپ کو پتا ہے کہ ایک کمرا اپر سے چل ہے آپ کو کوئی فوکس کیے ہوئے بیشت تو آپ کا وہ اٹھنا بیٹھنا خود بیبادت بن جاتا ہے نہیں تو یہ پانچ نمازیں بھی آپ کو موہ پر مار دی جائیں گی اگر آپ کا اخلاق نہیں میں آپ کو یہ قرآن اور حدیث سے بتا بیشت 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 تو ہمیں ہر انسان کا خیال دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ایک جگہ پر کہ جس سور حامی میں آیت نمبر تھیرٹی تھیرٹی کہا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے استقام ہوں اور اس نے اسٹین لے لیا مجھے وہ مگن رہا میری ذات سے جڑا رہا ہلا نہیں بھڑکا نہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں جا کر زمین پر اس بندے کو خوشکبری دے دو اس بندی کو خوشکبری دے دو کہ ہم تمہارے ساتھ زمین پر بھی دوستی نبائیں گے اور آخرت میں تو تمہیں ویلکم کریں گے یہ بات وہ جو استقام ہوئے یہ ہے آپ کی کہ آپ نے ہل نہ لائیں آپ نے گوڈ ان بیڈ کی تمیز کرتے ہوئے چلنا ہے تو اللہ تعالی ان سب چیزوں کے بینفٹ دیتا ہے فر انسانوں کو تو ہم لوگ تھوڑے جدبادی ہوتے ہیں صحیح کہ نہیں بھٹک جاتے ہیں لیکن اگر انسان ان چیزوں کو فوکس کرے اس کے بینفٹ ہے اور بالوں کی جہاں تک بات ہوئی اکثر آپ نے دیکھا ہوگئے کہ لوگ بال گر رہے ہیں بال لمبے نہیں ہو رہے ہیں کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے بے شک بے شک اب مٹی کا اصول کیا ہے مٹی کے اندر جو آپ بھوگ ہے گل نکلے گا آپ کی مٹی جو ہے اس کا حسن آپ کے بال ہے جس کو آپ اس کی فصل کہہ سکتے ہیں بے شک آپ کی بیوٹی اسی مٹی کی فصل ہے تو اپنے مٹی کا خیال لگے یعنی کہ آپ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کا بڑا تعلق ہے آپ کے بالوں سے اچھا آپ دیکھیں نا کہ ہم اویلیں لگا کے تیل لگا کر اگر بال گنے کر سکتے ہیں امپوسیبل ہے مطلب بال اللہ تعالیٰ نے آپ کے بنایا ہے اگر اس کے فولیکل دکھے پورٹین سے اب آپ پورٹین میں سوچیں گے صبح اٹھ کر چائے پاپے چل رہے ہیں یا کوئی بائے چائے پاپے چل رہے ہیں اگر میں چائے پاپے چل رہے ہیں چائے پاپے چھے پاپے چل رہے ہیں میں بہتا ہوں جو آپ کھا رہے ہیں سوچ کے لیے آپ کی صحت کیلی کی طرح یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورٹین رکھا ہے اس میں ویٹامین ڈی رکھا ہے آپ صبح کے لیے بیٹا کرتین اتنا ہے میں اتنا ہے کہ کوئی اس کی سٹڈی کرے اللہ تعالیٰ نے شکرگندی میں اتنا بھر کے رکھا ہوا ہے جیسے ہی آپ شکرگندی لیتے ہیں تو اس میں بیٹا کرتین آپ کی بوڈی میں جا کر ویٹامین اے میں اور ویٹامین اے آپ کی بالوں کے لیے آپ کی جسم کے لیے بہت ضروری ہے بے شک اچھا دوسرا آج کل موسم آیا ہے گاجر سیزا اللہ پاک میں ہارے سیزا اللہ پاک میں کسی چیز کی گاب کرتا ہوں فش سی فوڈ میں فش ہمارے لیے ہی کہ اچھا جی وہ فش کے کپسل اب ان که شکل اگر کا آدمی دیکھا رہا بولتا ہے بہت مہنگے دو کسین کے لوگ ہیں بے کا شکرہ بھی ہے کمیر بھی ہے باز تو سب کے ہیں تو آپ کا فش کی طرف دھیان جائتا ہے گا كی آپ آپ کریں گے نیستم فالسف سو اللہ تعالیٰ مفال اس سے پر زیادہ امیگا تھری رکھا ہے فلکسی ڈلسی میں تو سو رپے کا پیترا مل جائے گا کہ مہینہ چلی جائے گا ایک چمچہ کھاتے رہے ہیں آپ سادہ دار علی فیش نہ کھائیں صحیح سالمنٹ نہیں کھائیں لیکن آپ یہ لے لے کپسولوی نہ کھائیں آپ یہ لے لے اور اگر یہ بھی نہیں کھا سکتے تو سین فلاور سیڈ لے لے ہاں وہ تو کھایا سکتے کھا نہیں سکتے ایک سو بیس خواتین کو کھلایا گیا جس کی زندگی میں یہ تھوڑا عرصہ خوراک رہی ان کے بال جو نیچے جا کر پتلے ہو جاتے تھے وہ یوں گنے بال ہو گئے ماشاءاللہ بال نمبے ہو گئے تو ہماری خوراک میں وہ چیزیں ہونی چاہیے بالوں کے لیے بہت سارے لوگوں کے بال جھارو کی طرح درائے ہوتے ہیں بالوں کے پورس میں ہمارا ایک سرم اللہ تعالیٰ بناتا ہے اب وہ سرم جب کم ہونے لگے گا تو بال ویسے درائے ہونے لگے بے شک اور درائے والوں کے زیادہ گرتے ہیں اب ان کے لیے بہترین دوائی پالک ہے آپ ایک پیالا پالک کا لیں جوسر مشین میں ڈالیں پانی ڈالیں آپ زائکے کے لیے تھوڑا کا اورنج ڈال دیں تھوڑا کا کترے لیمو جو آپ کو پسند ہے جو اس فرم میں بنا دیں ہاں آپ اس کو جلائے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں آپ اس کو جلائے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا جلائے دلی پھی ہیں ایک مہینہ پی کر آپ اپنے بالوں کو دیکھیں وہ جو جھاڑوں کی طرح مم پھٹے دے اور نوربل ہونا شروع جائیں گے آپ کے سارے گفتگوں میں نیٹرشن والیوز آرہی ہیں اور وہ بھی جو ہم ریگولر روٹین میں ہمارے پاس ایزیس پروائیڈ ہے لیکن سبزی والا گھلی میں آتا ہے آپ بھی سبزی لینے جاتے ہیں اور دیلی سبزی لی جاتی ہے پیاز لے آ جاتا ہے ہم لوگا درک لہسن یہ تو ریگولر جو خواتین ہیں وہ لیتی ہیں اور اس میں اگر ہم لوگ اس سے دس روپے کا بھی ایک پالک کا زیرش بات ہے بہت زیادہ یوز نہیں کریں خراب بھی ہو جاتی ہے اگر آپ ڈیلی تو نہیں پکاتے لیکن دس روپے کا بھی گےتے پالک کے پتے دے 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 اور جیسے انہوں نے کہا اس کو کٹ کے اس کا پانی میں اس کے اندر خود ہی تنی پانی موجود ہے اس کا ڈرنک بنائیں ایک کپ بنا لے ہاں گا موجود ہے علی اللہ سلام علیہ ملاقات بھی ہو چکی ہے اور کس بھی دیتے ہیں ہیسا بھائی آج یہ بتائیے کہ ہم لوگ شاید میں پریلی بھی حال کر چکا ہوں اصل میں معاقی ہوتی کہ ہم لوگ بڑے مرغن گذائی کھا رہے ہوتے ہیں اسپیشلی شاہدی میں جاتے ہیں بہت پوششش کرتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں رکھتا اور پھر رات کو آتے سو جاتے ہیں اور بڑا ہیوی نیاری پائے وغیرہ بھی کھا کے اگر کم بھی کھائیں تو پھر بھی مطلب جو جو تندور روٹی اٹھی اس کی ویسے گاڑی ہو جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے بہت سی چیزیں ہوتے ہیں جیسے بہت سی چیزیں ہوتے ہیں جیسے بہت سوال ہوتے ہیں لیکن آپ کو tip دیں جس کو کھانے کے بعد اگر ہم وہ پی لیں ایسے کوئی چیز بتا دیں جس کو ہم کہیں گی روٹی کو ہماری دیسی ٹوڈ کا ڈاکہ ہماری جو چیزیں اور ہماری ہماری ہیویینس کم جایییی touches جیسے بہت سوال ڈاکہ ہوتے ہیں جیسے بہت سکریہ گیش بہت سوال بہت سکریہ جو بہت سکریہ بہت سکریہ مطلب جو ہے وہ ایسے بہت ساتھ بہت سکریہاً ایک چیز بہت سکریہ ہے اگر آپ مدین سے پوچھنا جاہے ہیں آپ دنیا بھر کی میڈیسن لیں کوئی بھی اس طرح کا لائیو سٹائل ہے اسے میڈیسن سپورٹ کر سکتا ہے آپ کی بیماری وہ ختم نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لائیو سٹائل بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ لائیو سٹائل نہیں بدلیں گے یاد رکھئے کہ ڈاکٹر آپ کی دوائیاں بدلتا رہے گا آپ ڈاکٹر بدلتے رہیں گے لائیو سٹائل بدلیں جیسے انہوں نے کہا رات کو ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں باڈی کنیکٹی ٹو سولر ہے سورج نکلتا ہے تو میڈا کہتا ہے مجھے دو لکڑی پتھر میں عظم کروں ہم اس کو چائپا پہ دیے جا رہے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد 80% آپ کا میڈا کام نہیں کرتا آپ کڑائی پی سے کھا رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کیلڈیس کو بن ہی نہیں کر سکتے ہیں تو رات کو سویں گے جب آپ کا میڈا کام نہیں کرے گا تو اسیڈ بنائے گا اس کے بعد پھر ایچ پالوری بنے گا پھر ایسیڈی بنے گی اتنے مسائل بنے گے پھر آپ گولیاں کھا رہے ہوں گے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ صبح اٹھ کر اللہ تعالی کا نام لے کر پہلے آدھا کپ نیم گرم پانی پی لیں تاکہ آپ کے گیسٹرک بنے ہی نہیں صبح ڈٹ کے کھائیں جو اللہ نے دیا رات کا بچا ہوا کھانا کھالے روٹی کھالے سالن کھالے کچھ نہیں دودھ کا گلاس پی لیں ایک سیپ لے لیں اس کے بعد چاہ بھی پی لیں لیکن پہلے پیٹ میں کچھ اچھا ڈالے دو سالے برون بریڈ کے لے لیں اچھا اس کے بعد دوپیر میں پھر آپ کھانا کھانے کے ساتھ کوشش کریں کہ تھوڑا سا پھل ایڈ کر لیں موسم کا پھل آپ کی دوایی ہے بلکل ٹھیک ہے وہ نہیں کھائیں گے ایک دن میری کھانی بڑھ جائے گی تو بہتر رفرش کھائیں رات کا کھانا اگر آپ شاڑی میں جا رہے ہیں میری کا مطلب ہے کہ وہ پھر ان کی میڈیسن تو پھر آپ آج ہوگئی گیا بھائی دیکھیں نا ابھی ان کا جو مسئلہ ہے پندرہ سورپے کی دوایی ہے جو میری کلینک سے ملے گی بلکل تو میں تو گھروں کہ دوایی کی ضرور بھی کیا ہے لیکن آپ لائم سٹائل بدل لو میں پھکی بھی دے دیتا ہوں اور لیکن گیا کریں کہ رات کی روٹی کو کم کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے کھانے کے بعد چالیز کتم چلیں ہم کھانا کھاتے ہیں وہی بیٹھتے ہیں وہی لیڈے جاتے ہیں تو پرولم تو آئے گی نا بلکو ٹھیک کھانے کو بھر پانی نہ پیے رات کا کھانا کم کریں ایک پھکی بنا کے گھر میں رکھ لیں اپنے کچن میں جائیں اور چانچی مراد ایک بات بتا ہے جیسے میری ایک ہی روٹی ہے میں ایک روٹی کھاتی ہوں سبزی میں کھاتی ہوں تو یہ اتنا لیٹ چلے گا ہے جیسے سبزی کوئی بھی ہو یہ جو ہم نے پڑھا ہے پانچ دس سال بزرگوں نے ایک بات کہی تھی جو پڑھنے کے بات سمجھ میں آئی کہ صبح ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح تو پیر کھاؤ وزیروں کی طرح رات کھاؤ فاکیوں کی طرح تو میں جو فاکیروں کی طرح صحیح کر رہی ہے ہاں ہاں بہت اچھا ہے تبی تو آپ دیکھیں نا ابھی تک اٹھارہ سار کی لگ رہی ہے اس کا اٹھلے میں بہتارہ کی نہیں بیٹا میں خود پچیس کھاؤں ہے تو اس نے بہتارہ کیا کیا بات ہے نہیں یہ میری لیے کمپلیمنٹس اور دیکھیں ایک بات کہوں اس سیٹ پر جو بیٹھے ہیں نا ہم لوگ اور وہ اس سیٹ پر بیٹھے ہیں یہ رسپونسیبلیٹی ہے اگر ہم خود سے اپنا ایک موٹیویشنل میسیج نہیں بنیں گے ہم دوسروں کو کیا سجسٹ کریں گے اور میں آپ کو اسی لیے میں نے کلیر لکھا میں نے کسی کی بات نہیں کی میں نے اپنی بات کی سبزی بہت پسند ہے اور نہیں ہوگا تو میں ایک ٹیماٹر سستے کے اور اس پر ہلکا سا کالی مرچ اور نمک ڈال کے اور ہری مرچ کے بیج نکال کے وہ کیونکہ سمجھو ہوتا ہے بیج زرہ ڈیزول میں اور ٹیماٹر کے بھی سیٹس نکال لیتی ہوں تو اس طرح جو ہے تنور میں کھا لیتی ہوں تو یہ ہی چیز ہے اچھی دائیت ہے اچھی دائیت ہے بیسی کی لیے اسیٹی ہونے کے اور بھی وجوہات ہیں ملے ہیں پسند دائیت ہے یہ یہ فکر ہائے کہ چھوٹی الانچی لیے چھوٹی الانچی لے 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 زیرہ لے لے پودینہ لے لے سوکا وا جو هرہ ہوتا ہے سے سکھا لیں چاروں چیزیں آپ کے گھر میں چاروں چیزوں کو ہم مزل لے کر تھوڑا سا اس کو باری کوٹ کر آپ ایک برنی میں رکھ دیں آدھی چمچی صبح شام کھانے سے پہلے لے لی جیگا السر ہو ایسیڈی ہو گیسز بنتی ہو بلوٹنگ ہو سب میں یہ کام آتا ہے لیکن دوائی کے ساتھ لائیو سٹائل بدلے نہیں تو پھر اگلی دوائی میں اور بدل دوں گا آجی دیکھیں نا زبردست جن انگریڈینٹس کے اپنے نام لیں اچھا پودینہ ابھی سیزن ہے تھنڈا اور یہ سردی کے موسم میں ہرا ہرا پودینہ بہت آ رہا ہوتا ہے تو یہ ویسے بھی اگر آپ اس کو واش کر کے اپنے گھر کے اندر سکھا کے رکھ لینا تو ویسے بھی بہت کام آتا ہے بہت اچھی دیکھیں اصل میں ساری جو میڈیسن ہے جی ہر بل کی دنیا میں جتنی میڈیسنیں بیس کرتی ہیں سبزیوں پہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالی کی یہ بڑی نعمت ہے اصل میں ہم نے کبھی گھور و فکر نہیں کیا ہم جتنا کپڑوں پر جو باہر پہنتے ہیں جی ہم دس دکانیں چینج کر لیتے ہیں یہ اچھا نہیں وہ اچھا نہیں مگر کھانے کے معاملے میں میں کبھی گھور نہیں کیا کہ ہم کھا رہے ہیں جو میرے جسم کے اندر جا رہا ہے اکر صدی اللہ تعالی جو تعالی مائز جو یقین کریں جیسے سال گر رہے نا تو ہماری زندگی کا سال گر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں سال گرا واقعی میں ایک سال گر جاتا ہے اور آگے ہم جو بچوں کو دے رہے ہیں جو پارنٹس دے رہے ہیں وہ میک ڈالنلز پانڈا اور کے اف سی پیزا ہم یہی دے رہے ہیں با خود میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یہ سہت دے تندرستی دے یہ بڑی کیمتی ہے میں از ڈاکٹر جب پیشنٹ کو دیکھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا بے بس ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے اس کے لئے ضروری ہے صرف دعا نہیں دعا کے ساتھ وہ کام بھی کریں جو کرنے ہیں مدب اللہ تعالی دیکھے کہتے ہیں جہاں دعا کا ذکر ہے میں آپ کو ایک آیت بتا رہا ہوں سورہ بکرہ قرآن کی دو سورہ کی آیت نمبر والا کہتے ہیں کہ جب یہ مجھے پکارتے ہیں جب مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں اور ان سے کہیں کہ میں ان کے شہرک کے قریب ہوں اگلا جملہ گور نہیں کرتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں چاہیے ان کو جو میں حکم دیتا ہوں وہ بھی کر لیا کریں سبحان اللہ تو جو شہرک کے قریب ہے دعا کے اندر ہی جواب تو دے رہا ہے بے شکر کہ وہ بھی تو کر لو جو میں تم لوگوں کہہ رہا ہوں تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ کیا کھاؤ 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 اللہ علا اور طیب تو طیب مین کیا ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں پروسس سے گزری ہوئی ہیں آپ کو ڈیمیش کریں گی جو چیز پروسس سے نہیں گزر رہی ہے وہی چیز آپ کے فائدے مند ہے اب کمیکل بیس چیزیں کھائیں گے اب دیکھیں بالوں کے بیس سال بایس سال کی بچیان بال نہیں ہیں وہ ستر سال کی امان کے بال اچھے ہیں آج کی دور کے لڑکے آرے ہیں وہ پورے جو ہے نا کھران بنے میں چان بنے میں بیچ میں پھر اوپر سے ہم جتنے کمیکلائز شیمپو کمیکلائز سوپ آپ یہ اپنے گھر سے اٹھائیں کبھی کچن میں سے میلی پلیٹ اٹھا کر کوئی بھی بیرینڈ گا آپ کے پاس شیمپو پڑھا ہوا ہے آپ پلیٹ پر ڈالیں اس کو ایسا چمکا دے گا آپ کو ویم سابن کی ضرورت نہیں ہے تو ایک ناید نہیں آپ کے سر کو بھی تو چمکا دے گا تو نیچرل کے اوپر جائے بھائی امہ دادیاں عملہ سکاکا یہ ساری چیزیں بناتی تھی اور دوسری چیزیں رات کی نیند یاد رکھئے گا اگر آپ کی رات کی نیند نہیں ہے آپ ہزاروں روپے خرج کر لیں آپ کے بال نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بلکل بلکل اللہ تعالی نے جس چیز کو لکھا ہے قرآن میں وہ قانون ہے تو آپ رات کی نیند رات کی نیند پتہ کتنے بجے ہوتی ہے آئی ڈونو بارہ بجے سے پہلے جو سوئے گا وہ رات میں سوئے گا بارہ بجے کر دس منٹ میں جو سوئے گا وہ دوسرے دن میں چلا جائے گا یہ میں آپ کو جو دین میں چیزیں کو بتا ہے تو اب ہم دو بجے سو رہے ہیں تین بجے سو رہے ہیں ہماری بوڈی شوئے وہ اندر سے جس سے سب نے کلین کرنا ہے اپنے آپ کو اس سے ہم ٹائم دے نہیں رہے تو ہم صبح چاہے کتنی دیر کوٹھیں ہم گھنٹے پورے کرنے کی بات نہیں کرنے ہم کہہ رات کی اچھی نیند لے لیں اچھا پرک ہے یہ میں اپسولوٹی رائٹ کے دکٹر عیسیٰ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر میں زیادہ سو رہے ہیں ٹائم پر سو جاتی ہوں دس یارہ بجے جیسے سارے دس یار تو یکین کر سو بہت کدریتی فریشنس محسوس ہوتی ہے کہ میں دین پر اور جب اگر آپ ایک ڈیڑھ بجے سو جانے تو آپ کا ذہن اتنا بار ہی بار ہی ہوتا ہے مجبور ان کچھ ہوتا ہے تو ایسا ذہن اور اس کے بعد آپ لائف شو کرنے کے بعد آپ کنو کچھ کھائے پر غنودگی آنے لگتی ہے پھر وہ کتا کہیں پر بھی مجھے مل جائنا جگہ میں وہاں جا کے سو جاؤں وہ سٹرس کیونکہ وہ نیت پوری نہیں ہوتی میری بہن میرے گھر میں نو بجے کچھن کو تالا لگ جاتا ہے ریلی؟ کوئی بچہ کھانا نہیں مانگا سکتا باہر سے اور گھر میں بھی نو بجے کھانا نہیں سکتا کچھن کو تالا ہے اوکی ختم پانے کی بوٹل لو ختم اس کے بعد کھانا نہیں ہے اور ساڑھے گیارہ بجے لائٹ بن میرے علاوہ کوئی نہیں جاگتا میں کیونکہ رات کو پڑھتا ہوں کبھی قرآن پڑھتا ہوں کبھی کچھ لکھتا ہوں کبھی کتابیں لکھ رہا ہوں تو کہنے کا مقصد ہے وہ سٹڈی کرتا ہوں اس وجہ سے پھر رات کو تو دروائیس کانون ہی نہیں ہے کیا ہم گرگالے نہیں منا سکتے ماباب اگر اپنی اولاد کے ساتھ سنسیر ہیں تو سب سے زیادہ تو ان کی صحت کا خیال ہونا چاہیے ہم اٹھا کر ان کی خواہشوں پر جو کچھ دے دیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اگر آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو آپ ان کو وہ چیزیں مد دیں جو ان کے صحت کے لئے نقصان کریں گی فائدے کا سبب نہیں بنیں گی پہلے کھلا کر ہم بیمار کرتے ہیں پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس حلق خرجے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لائف اسٹال کے جب خیال لکھیں گے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی بھی جان پر ہم نے خود ظلم کیا ہوا ہے ہم بالوں کی بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتا رہے گا کہ بالوں میں ڈینڈرف ابھی بہت زیادہ ہو جائے گا جی سردی آئے پر اس وجہ سے یہ خوشکی جو ہے عجیب سکرپ خلاف ہو جائے گا دو طریقے ہیں اگر آپ کے بالوں میں سکری ہے جو یوں کرتے ہیں تو اندر سے آئیت ساتھ ہے یہ سکری ہے اور بالوں میں ڈینڈرف ہے آپ کا ہیر فول ہے تو زین میں رکھیے گا یہاں کوئی اچھا کام نہیں کرے گا کیونکہ جب آپ کی زمین میں خرابی ہے تو فصل کہاں سے سہی ہوگی بلکو ٹھیک پہلے زمین کو سہی کریں تو اس کے لئے بہترین طریقہ ہے کہ آپ نیم اٹھائیں نیم اوئل دو حصہ ایک حصہ اسے میں مسترڈ ڈال دیں ٹھیک ہے دونوں اوئل مسکرگ دیں پہلے یہ زمین کو آپ کو کلین کرے گا آپ کی ڈینڈرف کو ساف کرے گا آپ کی ڈیا اس کے لئے آپ کی ڈیا امیت دے گا اس کے لئے آپ کی ڈیا آئر church بے 10 51 رویی ٹھا Sommer بے 12jin try to be 10%,ati ہم رکمنڈ کریں ڈیا آپ کی ڈیا آپ کی زمین simply اس کے لئے آپ کے باس بہت ساری چوائس ہے بلکل بلکل ایک تو وہ آپ کو پسند ہے وہ بھی لگا ستے ہیں ہم رکمند کرتے ہیں باالوں کی کنیشن دیکھ کر لوگوں کی فیزک دیکھ کر اس کا لائف سٹائل دیکھ کر کیونکہ اس میں صرف اوائل نہیں میں کہتا ہوں توڑا بہت آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں جانسی توڑا سا آپ یہ کر لیں کہ ایک اچھا فوڈ سپلیمنٹ بتا دیتا ہوں بلکل میں انشاءاللہ بنا کے بھی یہ دکھاؤں گا ایک اچھا سپلیمنٹ یہ کریں کہ آپ لے لے لیں سو گرام سو گرام لے لیں سنفلاور سیڈ لے لیں اس میں پچاس گرام چیا سیڈ لے لیں پچیز گرام چیا سیڈ پچیز گرام پچیز گرام سنفلاور سیڈ پچاس گرام فلیک سیڈ جسے لسی کا سیڈ کہتے ہیں وہ سو گرام لے ان کو موٹا موٹا کوٹ لیں آپ دن میں ایک ٹیبل سپون استعمال کریں سیلڈ پہ ڈال سکتے ہیں یوں کھا کر پانی کے ساتھ پی سکتے ہیں دودھ میں ڈال سکتے ہیں کسی بھی انگل سے آپ اس کو انٹیک کر رہے ہیں دن میں ایک ٹیبل سپون یہ ذہن میں رکھئے گئے یہ بالوں کی آپ کی دوائی ہے کیونکہ اس میں ویٹیمنٹ سارے وہ ملتے ہیں جو آپ کے بالوں کا یوریا بن جاتے ہیں اچھا تو آپ ایزی لی یہ کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں صبح پہ روٹین کرنے کے گنڈا کھالے اور سیلڈ کے جو پتے ہوتے ہیں آم جو پتے ہوتے ہیں سیلڈ کے اس میں چند پتے آپ پالک کے ڈالے اور دوپر میں سیلڈ کھائیں یعنی کہ اندر سے آپ اس کو وہ خوراک دیں جو بالوں کو لگتی ہو اور سیکرنی بعد میں پھر اویل میں تو بہت ساری چوائس ہیں آپ کے بعد اچھا آج دکٹر ایسا اسپیشلی آپ کے لیے دو ہوم ریمیڈیز لے کر آئیں جی اچھا ہم لوگ ابھی یہاں پر بنائیں گے چھوٹی سی بے کے باتے ہیں لیکن آپ پیپر پن ریڈی رکھے گا آج جو ہوم ریمیڈی بتانے جائے بی پریکٹیکل سب چیزیں ریڈی ہیں تو وہ بتائیں گے کتنی کونٹیٹی میں کیسے دلے گا تاکہ آپ کے بال جو ابھی انیشیل اور موسم چینج ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے بالوں کو کیسے سیف کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں لیں گے چھوٹی سی بے کوئر ملتے ہیں بے کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ موسیقی ویڈ مورننگ ویڈ سبی ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہم بات کر رہے تھے دکٹر ایسا سے اور دکٹر ایسا جو ہے بہت ہی زبردست ہوم ریمیڈی دینے والے اور وہ آگے ہیں کاؤنٹر پر اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں اچھے جی اچھے جی ایک ریمیڈی جو میں بہلے بتا رہا ہوں جیسے میں نے وہاں بتایا بھی تھا اچھے جی کہ ہیر فول کے لیے مہم آپ نے یہ کرنا ہے آج آپ کی نے یہی پہ کال آئی ہمیں بہت خود حمل ہے اس کے لیے ہمچاندے کے لیے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں جو ٹھے آپ نے کہا ہے لیکن آپ کیا کریں؟ انگریڈینٹ فوکس کیجئے گا دو حصہ نیم میں یہ ہے مسترد اوئل ایک حصہ مسترد اوئل لیں یہ ہےر فول کے لئے بنا گرک لیں بہترین اوئل ہےر فول کے لئے اور ساتھ میں جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ نے یہ ہے پمکن سیڈ کدو کے بیچ فوکس کیجئے گا انگریڈینٹ فول کے لئے یہ گرین والے ہیں ایک چمچا بھی آپ اس کا لیلیں دن میں یہ بہت اچھے ہیں اور ساتھ میں اچھا کھا بھی یہ سوپ اچھا بہتا ہوں اچھا جی یہ ہے فلیکسیڈ الچی کے بیج الچی کے بیج یہ نانی دادیاں گھر میں اچھا کھنے کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں آپ کے بال لمبے ہوں گھنے ہوں تو ہم اس کے لئے یہ کر سکتے ہیں کہ ایک چمچالسی کے بیج کا پوڑر لے اور یہ لے لے جی سکھا گائی اچھا اچھا ایک پوڑر یوں کھنے 20 گرام الچی کے بیج کا پوڑر اچھا جسد سکھا گائی کا پوڑر نہیں سکھا گائی کا پوڑر 20 کھا پھیر بعد 20 g ایک مہینے کا کھولا نہیں ہے اس میں اپنی مرزی کا جو آپ کو پسند ہے آپ کو کوکنٹ پسندے تو آپ کو لئے پسند ہیں آپ کو کوئی اس کو پکانا پڑے گا ٹکک ہے ٹک ہے اس میں میں والدین کو پکانا پڑے گا اپنے کچولے پر پکائیں اس کو پندرہ بیس منت پکھلے ان کیوں اس کو چھانے پڑے گا اس کو جلا دے یا پکانا بس جل جا ہے پندرہ بیس منت میں جتنے بھی ہرپس کے ویٹامن سے اوائل میں کنورد ہو جائیں گے پاندرہ بیس منٹ ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد آپ اس کو تھنڈا کر لیں اور اس کو آپ جار میں رکھ لیں پھر آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بالوں میں لگائیں لامبا گھرنے کے لیے بہتری نے اور ساتھ میں یہ ہیر فول کے لیے میں نے بتایا ہیر فول کا بھی بتا دیا ہوا اور لامبا گھرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اب باقی میں آپ کو صرف وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو چیا سیٹ جو ہے یہ اس طرح ہوتے ہیں اگر یہ کمرا دکھا سکے کیونکہ بہت سارے لوگ چیا سیٹ کے نام بے تکملنگا کھا رہے ہیں اچھا تکملنگا کچھ اور چید ہے چیا سیٹ کچھ اور چید ہے اگر آپ کے پاس آؤں میں دیکھوں گی اگر آپ کے پاس آؤں میں دیکھوں یہ کون سے چیا سیٹ کس طرح کے کارے ڈیفرنس کیا ہے یہ ایسا بھائی اچھا لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں چیا سیٹ اگر ایک چمچہ پانی میں ڈال کر آپ کے پاس آؤں میں تکملنگی اچھا لیکن وہ تو بلیک بلیک سے ہوتے ہیں یہ کلر بھی ہوتے ہیں یہ کلر بھی ہوتے ہیں تھوڑے سیسما بائٹیس ہوگے اوکے اور یہ چیا سیٹ آپ نے لیا اس میں آپ نے پمکن سیٹ ڈال دیا اس میں آپ نے فلک سیٹ ڈال دیا پمکن کدو کدو کے بیج اوکے وہ گرین ہوتے ہیں ارے میں کدو کے بیج وہ بڑا 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 شورت یہ ہے یہ، یہ تیسی، جو ہے یہ تیسیی ہوتے ہیں آپ کو کیا بتائیں ہاں یہ اس میں دیا ہم چل رہی ہوں اگر آپ نے挺ے چیل رہی ہوں آپ کے پاس چوہس کے دیتے ہیں آپ اکھلا بھی کر سکتے ہیں یہ کھر ساکتے ہیں یہ سنفلاورسیٹ ہے یہ ہے انکہ چھلی نہیں ہے یہ سنفلاورسیٹ ہے ہمانے عنہ ہمتے ہیں بہت مطلب اکتے ہیں اور یہ ہے بہت اکتے ہیں ہمارے پاس تو دنیا کی ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس تین سو ہاتھ سے زیادہ ہمارے درمان کولر ہمارے درہانہ آپ نے نیم لیا اور مسترد لیا ہے وہ مکس کر کے آپ نے رکھ لیا آپ اس کو دوبارہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں یہ باڈی مساج کے لیے نہیں بن رہا بیکترین اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں کچھ لوگ کری پتہ اور ایک اور دو تین چیزیں کلون جی ان کو بھی آئل میں گرم کر کے استعمال کرتے ہیں نہیں بہت ساری چیزیں استعمال کرنے کے لیے کلون جی تو خیر اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے میری اور آپ کی زندگی میں صبح نیارمو اس کی چھٹکی ہونی چاہیے اور کری پتہ کے اپنے فائدے ہیں ایک اور برمی بوٹی آتی ہے برمی بوٹی اگر آپ اولیو آئل لے کر دو سو اولیو آئل کے اندر پچیس گرام برمی بوٹی کو ہلکی آنچ پر پکائیں تو وہ آپ کے دماغ کی طاقت کی دوائی بھی بنتی ہے اور بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے خاص طور پر ان بہنوں کے لیے جن کو تھائر اوٹ کیشو ہوتے ہیں بہت اچھا ہے کہ وہ برمی بوٹی کا استعمال کریں اچھا ہے کہ وہ برمی بوٹی کا استعمال کریں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ میں ہماری بہن بیہن سبین سبین کیسے آپ ٹھیک ہیں میں بسکل جی کہاں بتاؤ اسا بھائی آپ آج ہو ایدر کیا پوچھنا چاہرہی ہیں پوچھنا역 میں ہمیں پوچھنا چاہرے ہی آپ اسا بھائی Fly push اس پوچھنا چاہی ہrou پاچھانے اسے nya جنینHe Bary اعطاء کہ جہاں سبین ہمیں isha ابھائیl سے بالوں کے بارے پر بات کرتے ہیں آپ کے بال اتنے سیدھے اور اتنے سیدھے اور اتنے لمبے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے صرف اچھا تنے اس میں کیلئی کال کر لی یہ اوشیاری ہے بھائی یہ تو بڑی چلاک اور اگر کی بات کہیں کہ میں اتا بھائی جو دائیت دیتے ہیں میرے بالوں کے لئے میں اس پر عمل کرتی ہوں کیا بات اور آج سب سل لیں کہ سب ہی کے بالوں کے لئے جو بھی کہتا ہے وہ اتا بھائی سے رابطہ کرتے ہیں اللہ اکبر شیئر can شیئر کشی بھائی سے بہت kidding صافر بھائی سبحان غروب عرم جب آپ کو ات rod spike عالی سبحان آمد 本当に menyewam آپ کے بات father زیادی ہمیں لوگوانے کیا کرنے کیوں اندرزتعلیں اندرزت کو حیرت باسم ہر چیز پر اسٹرس لینا ہر چیز پر ٹنس ہونے بھی اپنے حسین لیے تھائرو ویڈیوڈ کی ہلی ہے وہاں چیز میں اعت Review تھائرو ویڈیوڈ کی مدین گنام اچھا خامتے ہاں جنگے بہران اس کے ایک سائیڈ افک ورد اپنی جگہ پر ہوتے ہیں فرائد والاوں کا بھی آجتی ہے تو بہتر یہ کہ جو بھی وہ اپنی میڈیسن لے رہے ہیں وہ اپنی لیتے رہے ہیں اب بالوں کو بچانے کے لیے اگر ہائر فول بہت زیادہ ہے انیشلی تو ان کو وہی اوائل بنانا پڑے گا جو نیم این مستر کا بتایا جب ہائر فول تھوڑا ان کو رک جائے تو پھر وہ یہ کریں کہ ایک حصہ آملا اوائل دوسرا اس کا سکاکائی ثانی اس میں جو ہے وہ میتھی اوائل یعنی کہ میتھی کا اوائل اوائل مکس کر کے ان کے بالوں پر وہ لگایا جائے وہ بہت اچھا ہے یہاں جیسے میں نے بتایا ہے بھرمی بوٹی لے لیں اور اس کو اگر آپ پکاتے ہیں اوائل کے اندر اوائل میں پکا لیں یا کوئی اور پسندیتا اوائل اس میں پکا کر ہلکا اس کو چھان لیں وہ بھی ان میں بڑا کام کرتا ہے اچھا جی ایسا بھائی آپ کے ساتھ بات کرنے لگو تو پتہ بھی نہیں چلتا اور مجھے یہ سیر آپ دیکھیں جائے پلید میں نے لائیو شو میں کہتا ہے کیونکہ پھر بیزی ہو جائیں گے کیونکہ اگلا سیگمنٹ بھی تو ہے اور وہ ہے کوکنگ بیوٹی سیگمنٹ ایسا بھائی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خوش راتی آپ اتنی سارے مفید مشورے دیتے ہیں اور یہ جو تھائر ایڈ ہے آپ نے بتایا تھا میں جاتے 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 اس کی کچھ ایسی چیزوں نہیں کھانے چاہیے جسے تھائر ایڈ جو ہے ابھی تک دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے انگریزی میں ایسی میں کہتا ہوں کہ اللہ نہیں اتارتا اس بیماری کو جس کا وہ علاج نہ ہوتا ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں دو دائی سال میں یہ ختم ہو جاتا ہے چلیں جی آپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دھومیں یاد رکھے گا جی ناظر آپ نے کہیں نہیں جانا ابھی میرے ساتھی رہنے کی بورچنگ لیتے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقا موسیقا بات ہمیں گرمز کریں گے اس میں چکن بھی ہے سپاگیڈیز بھی ہے اور میکسکل ساوچس بسیکلی بلٹیز کی اور پیپریشن سٹاٹ بکتا ہے اوکے جی ہمیں گرمز کریں چکن ہم نے لی ہے 250 گرم میکن اور اس میں چھلی گارلک اوکے لگے فلیکس آئے گی اور سالتو تیز جائے گا چکن پیوڈر جائے گا وایٹ پیپر ہافتی سپور گارل ایم چاہتے ہیں آپ کے سطح بھی ہے آپ کے سطح بھی ہیں چکن سالتو تیز جائے گا اوکے اس کے بارد کیا چیزیں چیزیں چلی گارلک فلے اوکے 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 سوال سال سوال اور ثوی ٹیسپون سوال 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 اور ریپر پر جائے گا حافی ٹیسپون اور اس کی محنی شنگ اس کی محنی شنگ اور اس میں اوکے دانے ہمیں سارٹ کرتے ہیں بلسٹر آتیا ہے اور چکن کے اندر دلے گا نامر کے لئے اس میں سال نامر کے لئے گئے اور اس میں ایک سویا سورس سویا سورس آکی دا نیٹ اور یہ دلیا سویا سورس ushaw نمیر پیکٹر ہم دالیں گے جی milفی پیپر جیسے ہم کہتے ہیں دخنی مرچے خف تیس پوک خف تیس پوک ایک ساویا سکتے ہیں اگ بائٹ ہم دالیں گے اندے کی سپلی اگ بائٹ سف ایک ڈالے گا یہ مجھے دے 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 باول جو جو آپ کا گھر اسے ہم اپٹی کر دیتے ہم ٹی بل سپن نہیں ہے تو تھوڑا سا ہم لائم جو ڈان اٹ یہ جگہ ہم کھالی کرتے جارے تاکہ انوشا کو استعمال کرنے میں جگہ یہ مکسنگ ہو رہی ہے اچھا اسے اگر ہم کتنی دیر کے لیے اسے پکا سکتے ہیں اسے پکا سکتے ہیں اسے پکا سکتے ہیں اچھا ٹی بیٹی اچھا جی اگر آپ کو زیادہ پر اس کو دیرشن میں رکھیں گے تو فلایورز زیادہ ہی اچھا آئے گا لیکن آپ اس پکا لائی شو کہہ رہے ہیں اور آپ کو بیٹیاں یا آپ کی بچے ہیں جو اس ککنگ سیگمنٹ میں آنا چاہتے ہیں اور بہت اچھا جوا ڈیش بنا سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آگے جانا چاہیے ان کو آگے چاہیے ہم لائیں گے میک سکتے ہیں میک سکتے ہیں چاہیے میک سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہے چہتے ہیں کا پر ہی ہے وہاں والد ہے کیونکو سورنی لے چلی ایک آوکر میں نے پیسلے چلی ایک آوکر چلی ایک آوکرہ واقعا ہے آپ نے اور چلی ایک آوکر نہیں ہے کا سن بھائی شکر کرنا ہے آوکر کرنی لیچی ایک آوکر چلی ایک آوکر بہترین بھائی جسمی کی نفی بہترین سپی سی ان ہوتا ہوا چلی ایک آوکر موسیقی دیش ریڈی ہو رہی ہے 2 تی سپون یہ مجھے دے دیجی ہم امتی کرتے جانے جگہ کو زیادہ گارلک ہمیں ایک کریں گے یہ گارلک ہے یہ گارلک ہے یہ چاپ گارلک ہے یہ بلکل بھی انہوں نے چین نہیں کی بھی اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے بس تھوڑا 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 زیادہ بھی نہیں امیر ساس پہلوں نے دیلیم امیر ساس پہلوں نے دیلیم 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 ناوماد بھی کٹی بھی مرچین بھی اور گارلک بھی آپ کو اچھا لبتا ہے تو آپ اس میں جنجر دال سکتے ہیں جنجر کا فلیور بہت سراغ ہوتا ہے جنجر سے بید نہیں سپائز بیادہ بھی سپائز بیادہ بھی سپائز بیادہ بھی سپائز بیادہ بھی اس میں دلتا نہیں ہے جنجر کا فلیور چھتا ہے جنجر کا فلیور بھی اس میں دلتا ہے سپائز بیادہ بھی سپائز بیادہ بھی سپائز بیادہ بھی میرے بھی ہمیں آپ اس کو ہمیں اس کو لہن شرک timeframe نوی ہے نوی ہے پانی لندگے انا دانے پوچڑ و کوئی ہے پواچڑی aparece 被 چرک کے نیا��ید پھر اکور اکتا ہے سورچ پکھتا ہیں اپنے دیا کشیر اکتا ہے sai دیگل ہمارے پاس ایک دائم چنین میں ہے ایک باتلوچ گفتر سے بھی آپ کہ آپ دوچھے بھی سوچھ گیا تو انجات علی طرح ہی رہے گی اوکی کیا بات ہے انوشا ہمارے پاس آج سیکنڈی ٹائم پر آہہے ہیں ان کو مزا اچپی سنگ ریاض کرارہاں پرستگر اور کی دوزر رہی تھی توریگن تھی کی طرح ہے آپ پک بجو ہمارے پر آج فرستگر چلی خودتا ہے اچھا یہ ہوتا ہے پرستگر چلی آپ کو ادین براہ سپورٹ کر رہنگ کچھ ہے کوäng دیکھ گا چیزیں لگانای ہے ادین براہ اوہ اگر میں نے چیزیں ورنگ کھنیئیب نوڑی چاہیے وہ ملک کی تاک پیتر شہر اگر ان سے کیسے پر آپ کو اپنی براہ سینئر ہے ہاں اوہ چلی اچھا ہے ایک دوسر کو سپورٹ کرنے چاہیے زبینگ لی لیکن ہم اچھا اپنا کام بھی پیزن کر سکے اچھا جی نازم ہم گا لیں گے چوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ہمیں اس کو دباہ پر چوائن کریں گے جی نازم ہم گا لیں گے چوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ موسیقی وارکم بیک گوڈ مورننگ ویڈ سبی آپ کے خدمت میں خوبصورت سا سیگمنٹ لے کر حاضر ہے اور وہ کونس ہے وہ اپ لوگوں کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے وہ تمام بیوٹیشن جو سیکھنا چاہتی ہیں اور کچھ بیوٹیشن ان کے لئے انسپریشن بھی ہوتی ہیں تو افکورس اس گوڈ مورننگ ویڈ سبی میں بیوٹی سیگمنٹ میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں اب سیکھنے کی بات آتی ہے افکورس میک آور آئی میک آور اس میں بہت سارے میک آورتے ہیں پارٹ ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو بیس لگانا سیکھنا چاہیے کچھ لوگوں کا مطلب ایک سپرد نہیں ہوتے ہیں آئی میک آور کا بہت ہوتا ہے ہیر سٹائل کا تو بریدل میک آور میں یا بیوٹی سالون میں جو ورکنگ ہوتی ہے اس میں بہت سارے چیزیں ہیں ہم سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اویر کریں کہ ہم کیا کیا سکھا رہے ہیں آہستہ آہستہ اور کچھ چیزیں رہ گئیں ابھی تو بہت کچھ ہے نیل آٹ ہے آئی لیشیس لگانا ہے کل سیگمنٹ ہوا تھا آئی لیشیس لگانے کا بہت ساری چیزیں ہیں تو آج بھی آپ کچھ نہ کچھ یونیک ہی سیکھیں گے اور آج بھی ہمارے درمین موجود ہیں وہ بھی کچھ ہلکی نہیں ہیں بہت ماشاءاللہ سینئر لوگ ہیں جو سکھانے بھی آئے ہیں اور کچھ اور بھی سینئر ہیں ان سے بھی زیادہ جو آپ کے ساتھ ایسی باتیں آپ کو بیوٹی سے ریلیونٹ کریں گے جو آپ کو اویر کریں گی کچھ ایسی ٹپس ہیں جو بیوٹی سے ریلیونٹ ہے بلکل ان کو بھی ملوائیں گے سرپرائیز ہماری گیسٹ ہیں اچھے جی سب سے پہلے میں ملواؤں گی ہماری بہتی سینئر اور تھنکس پور پی بی آئے پی بی آئے کے پلیٹ فارم سے وہ یہاں پر تشریف لائیں گے افکورس ہم چاہتے کہ آپ دوس سے مستفید ہو سیکھیں تو اس پر موجود ہے نائلہ from انس سالون سے اسلام علیکم مالیکم سلام سابی کیسے ہو جی اللہ کیا والیمے کا ڈریس ہے وائٹ سا ڈریس ہے میں تو ریڈ دیکھ کی میرے تھنگ گئی تھی سابی میرا بھی بس دل بھر گیا ریڈ سوٹ دیکھ کے کچھ نیو کلیکشن پہ آنا چاہیے کچھ نیو ڈیسنٹ سے آنا چاہیے بہت مغلے آزم ٹائپ کا جیلری بھی بڑی کوئی انڈیا ٹائپ بھی بڑا خوبصورت سے لگ رہے جی جی جیلری میری فیوری ٹائپ زبر دیکھ میری پرسنل جیلری کیسے لگا یہاں پر آنا بہت اچھا تینکیو سو مچ ہے پی بی آئی والوں نے ہم اس کابل سمجھا کہ ہم یہاں پر آئیں اور آپ نے ہمیں بھلایا تینکیو سو مچ نیو ایو 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 سینئر ایو 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 بہت کچھ بہت ان کے بہت سارے سرودنٹس ہے چلے جی لیکن میں چاہتی ہوں ایو 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 سینئر لوگوں سے بھی آپ کچھ سیکھیں اب میں کہتا ہوں نی pupil آپ سٹارٹ کرو تاکہ آپ کا تائم بجھ جائے مرے ہی رائی هاڈ پر 간بھ پر میری پیری بینڈ اور تیرسکلڈ کے مجھے یہ اچھا لگ رہے ہے کہ بھی اپنے پلے فوم پر اتنی تیلنٹیڈ بیوٹیشن موجود ہیں تو اس فکت موجود ہے ربينا فرام روشنی سالونچ اسلام علیکم روشنیوں کی کرنے بکھیر دو تم ایک بار پھر میری شو کو جگمگا دو تم ملکل 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 کیسا شو لگا یہ تو آپ لوگ کی زیرا نوازی ہے جو ہم لوگ جائسے کو آگے لے کر آج کیا ہو گیا ہے آپ کو ناکہ ہے اچھا یہ ہوتا ہے اسکرین کے اوپر تھوڑا سا انسان کہتا ہے اوپو ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہترین ہے انہوں نے اس دن بائیڈل میک اوڑ کیا تھا اور آج ہم نے اپنے ایک ریکرسٹ کیا ہے کوب ہماتی کرتا ہے اور بہترین بہترین قالت25 آج اس کرنے دیلی ڈیر اور ہے ہم کوئی پھر دیایا perfect ایساً ملکل کرنے والن اس طور پر gäڈBL لگن بہترین جو کم طور پر bạn ایسا neoansa یا دیلی ڈیر ریکر کرنے والن ب Parents ہر کلfunction دنیا جنسی پرارٹی میں بھی جانے میں بھی ہی ایزی اس ہوتا ہے اور اپنے اٹھو ٹمکٹ ، ایوانس آپ کو کرسے ہیں جیسے ٹویسٹ بنالی ہے یا فرنش دیجی ساتنی سے ربینہ آپ اسٹارٹ کرو مریم جان چلی جی آپ شکلے جی آپ کی ملیرے گا ساتھ ساتھ آپ کے پر یہ کوئی کیم ملیرے گا آپ وہ شکلے ڈیوڈا رہے گا اچھا جی بات ہو رہی ہے بيوتوشان کی اور کچھ لوگ بہت زیادہ سینئر ہوتے ہیں یا ان کے کام کچھ اس میں کہ ان کا لائف اور ڈیوریشن جو ہیتا ہے اپنے پروفرشن کو انہوں نے ایک حصہ دیا ہوتا ہے تو پھر انہوں نے اپنا ان کا ایک برینڈ بن جاتا ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بھی لوگ اور ان کے اندر ابھی بھی ڈاؤن ٹو ایٹھتے ہیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں اپنے ہونر کو جو ہیں آگے پھیلا رہے ہیں تو اچھی بات ہے ایک برینڈ سے ڈی ایچ اے سے انہوں نے گلشن میں بھی ایک برینڈ بنائی کیونکہ اب کورس ڈیمانڈ اٹھتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہو اور لوگ ان سے پائدہ بھی اٹھائیں اب کورس کورس کروانا سکھانا برائٹ بنانا ٹائم نہیں ہوتا پھر بھی وہ ہمارے پروگرام میں ہی ہیں میں ان کا بہت شکریہ کرتی ہوں اس وقت موجود ہیں سنا سارا سلون سے سنا نسر صاحبات سلام علیکم کیسے ہو پیاری سی مسکرہت کے ساتھ ہاں مجھے رکھتا آپ کا کام کافی ڈیفکلٹ ہے سوہ سوورٹ کیا گانا آئی اللہ لیکن میں سواجتی ہوں آپ لوگوں کے کام بہت ڈیفکلٹ ہے ہاں ہمارا بھی ہے بکس ہم لوگوں کا کام میں ایشو یہ ہے کہ ویکنڈس نہیں ہوتے ہیں کچھ چھٹی نہیں ہے مطلب اگر ویکنڈس پہ اویسی زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں ویک دیس پہ تو ویسی انسان بزی ہوتا ہے ویکنڈس پہ بھی آپ بزی ہیں اس لئے حاصل تو تف دیفنیٹلی ہے میں کہتی ہوں خدا کی قسم سلوٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کے میں تو ارلی نا مورنگ اٹھی ٹھیک ہے چھ بجے ہو گئی نماز پڑی جو ہمارا روٹین ہے ناشتا وگر ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر آیا میک آیا گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا اس میں لگتا ہے اور لائف دس بجے کی بارہ بجے فنشت اب میں ریلیکس ہو گئی دنیا تو نہیں دیکھری کال کرنا یا کچھ بھی کرنا لیکن میں پھر اپنے لئے سارا دن ایک نکال سکتی ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ جو ہے نا فیملی دیکھنا بچوں کو دیکھنا سکول پک کرنا بہت سارے اور چیزیں جو لباس پاتا ہے پھر سب سے رسپانس بھی جس کام پہ آپ خود نہیں کرے ہوگے وہ کام کبھی بھی سیئی نہیں ہو سکتا میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل ہے اس میں کہیں ایک تو دو سالون بھی میری پیاری بین اللہ اور میری اچھا میری لئے انسپریشن وومن انترپنورز وومن ورکنگ وومن تو مجھے بس دل سے اچھی لگتے ہیں ان کے لئے میں یہ نہیں دیکھتی کہ میں اس لیڈی کو میں کیوں بار بار تنگ کروں یا نہیں میں کہتے ہوں نہیں یہ بندی آئے گی تو اس کو اور بہت ساری خواتین دیکھیں گی میں یہ چاہتی ہوں اور میں آپ کو اسی لئے میری لئے اگر آپ اتنی ٹالنٹیڈ انسپریشن تو جو آپ سے ریلیونٹ جو ہے وہ آپ کے لئے کتنے ہوں گے ہوں گے آپ کو پسند کرنے والے لوگ محبت کرنے والے بچے جو آپ کے کام سے واقف ہوں گے لیکن مجھے پیتا ہے میری بین کو ٹائم نہیں ہے اور پھر اتنا سنسیٹیف کسی کی برائیڈ کسی کی الگ ڈیمان درس وہ جیلری یا ساو آپ کو اس مائن پر اترنا سنہ کیا کہتو ایسا ہے کیا ہاں مجھے لگتا ہے بہت دفیکل ہے بکز ہر کوئی اپنے فرام آف مائن سے سوچ آتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے یا ہمیں یہ کرنا ہے تو اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں نہیں آپ وہ آپ اس صرف دیکھ رہیتے سوچ ہم ہم سب سے پہلے ان کا مائن ریٹ کرنا پلس ہم بہت ڈیلیز میں ہم بہت دیلیز ہم پر ہم 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 سوچ کہ وہ ڈیلیز 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 ہم جن ڈیلیز ڈیلیز لیکن اگر وہ انسیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہی چاہیے تو پھر ہم کر دیتے ہیں جو بائٹ سمجھ جاتی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی آپ ٹھیک ہے آپ ہمیں گائیٹ کریں تو پھر ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں پبلک ڈیلنگ تو ویسی بہت ڈیفکل تا ہے پھر اس مین دے پر ہر لڑکی کو ہوتا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگنا تو جو اچھی نورمل لڑکی بڑی کنفیوز اور پریشان ہوئی ہوتی ہے تو مجھے لگتے ہیں میک اپ سوارا وہ ٹیکل کرنا ہے کہ ان کو ساتسوائے کرنا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ اچھا لگے گا پھر مین ٹائم کچھ رازی ہو بھی جاتے ہیں کچھ کوئی شوز ہوتے ہیں تو پھر ہم پھر رن ٹائم پر اس کو چینج کروا دیتے ہیں اچھا یہ دنازہی سی بات آپ کی سالون میں بہت سارے آپ کی ورکنگ جو ہیں لیڈیز بھی ہوتی ہیں جیسے آپ نے کہا ان کو ہم نے پہلے کہہ دیتے ہیں سرویسز یا ہیئر سٹائل جو بھی پر لاسٹ میں آپ میک اوور کرتے ہیں ایسا ہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے اچھا ایک اور بات کہنا چاہوں گے کبھی ایسا تو نہیں وہ ایک ڈیوٹویشن نے کہا گیا ہے وہ مجھے یاد آگے کہ وہ پندرہ سال پہلے وہ تیار ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب بھی میں ایسی لگوں ایسا کبھی ہوا ہے کہ مجھے ایسا بنا دو ہوتی ہوتے ہیں کچھ فنی سی ویڈر porter کیا خالی ہوتے ہیں وہ اچھے ہرے پر نسلوں کی دیئے ہی آئیے میں بجانتے ہیں اچھے ہٹ ہے ہی ٹھیک ہے اچھے ہرے پر ہوتے ہوتے ہیں اور میں نے اچھے ہوتے ہیں جب اس نے ہوتا ہوئی تو ہوتا ہوتا ہے کوئی عیقائی دیکھتا ہے کہ اگر آپ کو اس کی مثالی میک اپنا ہے کیا کہ ہم نے پیسے دے دیا ہوتے ہیں تو ہم ان کو یعنگ کر دیں گے اس میں کسی پریکٹیکل نہیں کرتا اور ہم کوئی کچھ پلاستر آف پارس سے کام نہیں کرے اس کے لئے اب ہم ایک رنکل 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 کنیز اللہ حالی ایم تکہ آئی ہے حال صلاة ملکل پر آئی ہے ملکل رنکل آئی ہے مالکل آئی ہے بہت بڑا نام ان کا ماشاءاللہ بہت 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 نام ان کا جی آہ ان کی محبت ہے جو 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 مرنگ سبی میں آئی ہیں اور اچھا ہے انسپریشن لوگوں کو بلوانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو بس یہ یہ بیزی بہت ہے تو میں نے کہا نہیں آیا ہمیشہ ہیڈن بات رہو فرنٹ پہ آکے بھی بتاؤ لوگوں کو کہ سنا ہے بھائی سنا سہراز سے اور آپ سنا ہے آپ پرگرام دیکھ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دن پہ دن بہت اچھا جا رہا ہے بہت اچھے لوگوں کو بلا رہی ہیں ہم لوگ بھی سیکھتے ہیں لوگ بھی سیکھتے ہیں بہت تاریف کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کی آپ زیادہ چھپے نا کل آپ میری گیسٹ ہیں یہ یاد رکھے گا کر لیں نا مندے کو مندے کو آپ میں اچھے پہلے ہی اناؤنس کر دوں مندے کو آپ میری گیسٹ ہیں اور آپ ریڈی ہو جائیں آپ نے بھی یہاں پر آنا ہے بسکر انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میرا بہت زیادہ سانت آپ کا کام بہت اچھا ہے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں آپ کے سیلون کو برائیڈل میں تو آپ کا نام بہت اونچا ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں برائیڈل میں شکریہ 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 ہاں 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 پہ ہوگی یا یہاں پہ ہوگی یا ان کے salon پہ ہوگی یہاں پہ ہے کہ کھر سی اگر ہے ہاں پہلے سی بتا دیو ہاں چیلی ہوتا ہے ہی بچوں کے ساتھ بھی شیدل عراقل بہتر ہے ہاتے بچوں کے ساتھ بیٹھے چیزیں ہم چلی بہتر ہوتا ہے اب اب ہم چلتے ہوگی ہمیں اب سے ایک بہت ایمپورٹنٹ کرنا ہے کہ بہت چیزیں فیلنیو بہت شرم پہوچاس کچھ لوگوں کا کوششن ہوتا ہے کہ برائٹس کی یا کسی بھی کی سکن کے جو پر سیکس پر جاتے ہیں آپ سے اس کا کوششن کا مانسا لگی لیکن ہم چلتے ہیں اور ٹو وائٹ ریس پر نائلا کے پاس اور ہے اور میں پہلے ہم یہاں پر رہ دیتے ہیں روبینا یہ بتائیے گا کہ آپ کا تھوڑا سیڈ آگیا تو ہم کیسے دیکھ سکیں گے اس سیڈ دکھائی گا؟ اوہ نہیں اسی سیڈ کا آپ کو ہوگا میرے خیال میں پہلے دکھا دیتے ہیں اور گمادے ہے اور گمادے ہے ۔ یہилиی ۔ اچھا یہ اسکے K اور کے را رات NES وہ کھیکہ شيسے ہیں ذہن سے ڈروہی کو اگلی ہو گیا اور ہائی کو ڈروہی ڈروہی طرح کی انتظام کیا کھیکام Mỹ Maskawi اسے ایک وقت نہیں ہے اسے تماما پکھنتے لیے سبی باوری ایسی بس کامل جن کنیوں پر اکٹھیں گے ایک آگا طبق سکتے ہیں جو آسکتے ہیں موٹ آسکتے ہیں لوگا ہم نے پھراک سکتے ہیں پھراک سکتے ہیں ہم نے پھراک سکتے ہیں وزید پھراک سکتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے یہ ہم نے لیا ہے یہ ہم نے لیا ہے اس کو ہلکا سا کام کیا اور یہاں سے لائٹ سا کیا بلکل لائٹ سا کیا اب یہاں سے ایسے لیا تین پارٹس میں اس کو تین پارٹس میں انہوں نے دیوائی کر لیا بڑے حرام سو جسے بلکل لائٹلی لائٹلی کر رہے ہیں کیونکہ باال ان کے ماشاءاللہ ہم اور بے کومی کی تو ضرورت ہی ہے اور بچی کے باال اور بوجھیں ایسے اس کو step by step لیتے جائیں گے ساتھ میں اس طرف سے step اٹھائیں گے ہم اس کے ساتھ ہی ہے ناظرین بہت ماشاءاللہ کلیر سکرین پر مینشن ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ربینہ نے اکثر میں نے دیکھا یہ پارٹی میں اور شادی میں بھی ایونٹس وغیرہ میں بھی اور یہ ہر ایج کی لڑکی سولہ سال کی بھی بنا سکتے ہیں صورت ہوتے ہیں ایتنا ہے بھی لپ تو دیتے ہیں ہو گئی ہے ہم ہو جائے نائلہ کے پاس چلی جی ہم وائٹ بائٹ کی جانب چلتے ہیں اور وہ تھوڑا سو میں نائلہ چاہوں گی چھوٹا سا فیو سکرینڈ میں اس کو بریف شروع سے کریں سب سے پہلے آپ نے بیس لگائی کیا کیا سابی میں نے پہلے فاؤنڈیشن پر کام کیا کام کرتی ہوں کام فاؤنڈیشن پر کام کرتی ہوں کچھ بھی نہیں کیا اس کے پر میں نے فکسنگ اس پاورڈر رکھ کر اور پھر میں نے آئیس پر ڈائرکلی میک اپ پر سٹارٹ کر دیا ہے میں لاشیز بلکل لاسٹ میں لگاتی ہوں میں بلکل لاسٹ میں اس کی لاشیز لگائی ہے اب بس ان کی لپسٹک رہ گئی بلوش آن ہو گیا آئی میک اپ بہت کچھ لوگوں کے لیے زائی چی باتے ہیں میک اپ سابی آج کل صوفٹ چلا ہے وہ جو تھوڑا ہےوگ پر چل گئے لیکن زادہ تر ریکارمنٹ کی ریکارمنٹ ہی ہمیں تھوڑا گلیٹر پر گئے ہیں اچھا تھی زادہ تر شیمر ٹاپ کا بہت زیش شیمر ٹاپ کا بہت زیش شیمر نہ ہو گلگنڈا لگے ایسا بھی ناؤں صوفٹ شیمر بھی آرہا ہے اس میں 3D شیڈید میں آرہا ہے میں زادہ تر شیمر پر کام کرتی ہوں اب کلائن کی ریکوارمنٹ دیکھی جاتی ہے کلائن تو بہت کچھ کہہ دیتا ہے لیکن ہم نے خود ان کو کنوینز کرنا پڑتا ہے کیونکہ گیٹ اپ کو کاری کرنا ہمارا نام ہوتا ہے کیونکہ ہم نہیں اس کو اس طرح کرتے ہیں ان کی بات کو ہمارا فرض بنتا ہے ان کو ایڈوائز دیں پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں جی بلکل جی بلکل جی بلکل جی بلکل جی بلکل سنا کے جانب اور سنا سے پوچھتے ہیں میں نے ان سے کوئسچن کیا تا وہ جی سنا بتاہیے وہ ہی والا سکن کے پر بیس تو لگتی ہے کتنی ڈعریشن تک رہ سکتی ہے اچھے دیکھیں اس میں ہوتا ہے کہ پھر سب سے پھر سکن ٹائپ جو ہے وہ ڈینٹیفائی کرنی ہوتھ ہے یا اگر کسی کی آہ کسی کی ٹو ٹون ہے متلہ کامبینیشنی سکن ہے ٹی زون کو آئیلی ہے کمکلیٹی آئیلی ہے تو جب ہم لوگ شروع میں سکن پرپ کر رہے ہوتے ہیں سکن پرپ میں ہم لوگ پہلے موسٹرائزر لگاتے ہیں پھر پرائمر لگاتے ہیں پھر انیومنیٹر لگاتے ہیں تو یہ سارے جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ لگانے کے بعد ہم سکن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ففٹین میٹس بعد ہمیں خود ہی آئیڈیا جاتا ہے کہ سکن اوائل ہوتی ہے تو سکن پر اوائل آنا شروع جاتا ہے ہم پر پیدای کے سکن پر چل جاتا ہے بکاز روزی لڑکیوں نے خود بھی نہیں پتا ہوتی ہے تو جب ہم پر چل جاتے ہیں ان کی سکن پر 15 منٹس پر کیسی ہے پھر ہم اس طرح لگاتے ہیں جسے اگر کسی کی اوائلی سکن ہے تو اس میں پھر ہم پھر ہم وولی فاؤنڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہے پھر ہم اوائلی سکن کے لئے جس کی درائی سکن ہے اس میں وولی فاؤنڈیشن لگاتے ہیں اب میں دکھاکہ تو بتاہیے مف grobs مف叠 کٹ ہم سیکھیں . تو ٹھم شارہ مجھ پتے ہیں تو اس سے پہلotte کی جوسرے میں بہت veo اور---- چلتے جو اور جب دکھوں کو مجھ پڑا late تو اس پاس عشان کو کی agents خان رو tsp اتب بنیمہ پڑا ہے صاحب ز spect Carney ہے سیکھو اس کو ně剩 پڑا سک تاہیے یہ قرار لگائے تو اس اِ przypad کی طرح سکتے ہیں اگر میں برائٹ کو یہ کہتے ہوں کہ یہاں کچھ بھی کچھ بھی نہیں لگایا تو اسی طرح جو normal لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو نہیں پاتا ہوتا تو ان کو یہ سمجھا ہوتا ہے کہ اپنی پرڈکٹ آپ کے سکن پر لگ رہی ہے جو اینلی نہیں لگ رہی ہوتی تو جو لڑکیاں بعد میں بھی بہت بول رہی ہوتی ہیں اور فون پر بات کر رہی ہوتی ہیں اور کھانا گھاری ہوتی ہیں جو بیس ونس لگ گئی ہے تو اس کے بعد آپ صرف کوئی بیجل سا مائلو یا پیپسی یا کوئی ایسی ڈرنکس لے جس آپ کی شگر یا مینٹینر یا آپ ہائپر گلیسی میں ہمیں جائے انرجی مینٹینر لیکن کچھ کھائیں گے کھائیں گے خراب ہوگا پر بات ہی نہیں کریں اگر اس طرح ہو رہا ہوتا ہے تو پر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ جو لڑکیاں بہت خیئر کرتی ہیں بات نہیں کرتی ہیں کھانا اور نہیں کھاتی تو اس کی ان کی سکن پر ہی رہتی ہے اللہ ویدر جب میک اپ ڈن ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم فیکسر سپریز کرتے ہیں جو کہ پہنچی برینٹس کی ہوتے ہیں اگر فیکسر سپری تک آپ کی فاؤنیشن صحیح رہی اور فیکسر سپری ہو گیا تو ایٹی نائنٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کی بیچ پرینٹس رہے گی جو مینوائی پرسیجر ہے تونس ایس سر ہرز کا ایک بات میں نے دیکھی ہے میری فرسٹ اٹیم میں ان کے ساتھ آج فیس ٹو فیس لائف شو میں ملاقات ہو رہی ہے ماشاء اللہ کی سکن اب میں جو پچھر آئی وہ ایک آپ کی پوسٹ بنی اس میں بار ڈیفرینڈ ایک ہوتا ہے نو میک اپ نو میک اپ کا مطلب ہے کہ میک آئی ہے وہ ہوا بھی ہے اور نہیں بھی اسے کہتے ہیں نو میک اپ لوک آپ کا مجھے تو بلکل ہی نو میک اپ لگ رہا ہے بلکل نو سب لپسٹک لگ رہی ہے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت آپ کا ہے ہم اپنے سکن کو اسی طرح فریش کیسے رکھ سکتا ہے بہت فریش سکن ہے آپ کی کچھ بھی نہیں لگا لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں لگا ورکنگ میں ایسا ہی ہے تو اللہ پاک آپ کو اسی طرح رکھے کہیں گے میری بہن نے مجھے نظر لگا دیا لیکن بتائیں لوگوں اور بھی بیوٹیشن کو اور ہماری مہنوں کو کیکہ یہ پروگرام ہی میرا خواتین کے اوپر ہی ہے زیادہ مجوریٹی میں انہی کو سپورٹ کرتی ہوں انہی کو پرموٹ کرتی ہوں چاہے ان کی سکلز کے اوپر ان کو بھی بلانے کا مقصد یہ کہ ان کی سکلز کو اپیشیٹ کیا جائیں مل تراما ہے اور بہت شکاک آپ کو دھریں کہ مجھے سب سے پہلے کہنا ہے کہ آپ کا پروگرام آج ہلا سے بہت 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 اچھا ہے اور جس طرح سے آپ پروگرام اور باٹی سب کو لے کر آتی ہیں احساس کرنے کوئی نہیں دھرواتا اور میس سانا آپ کے پاس رہی ہیں انہی پہلے کہ ہم پیچر دیس کر رہتی ہیں اور آج آپ لائف ریٹر ان کو بہت 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 ہی ہو رہی ہے چلے آپ نے کام کریں گے اچھا یہ آپ نے کہا ہے لائف ہمیں کام کریں آپ ان سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں ابھی کر رہاں کی کلاس ہو رہی ہے نا پی بی آئی کوئلو بیشن میں ان کو گیس بلوالے تھے سانا یہی پہ دن کرتے ہو مجھے جس سے ملنے کر رہاں کی کلاس میں مجھ سے ملنے کیسے ہاں کر سکتے ہیں definitely ہوا سکتے ہیں لیکن آپ مجھے ڈیٹس بتا دی کا اری بھائی یہ جو ہے وہ ڈیٹ کونسی ہے جی مجھے بتائیں 21st December 21st December بہت مشکل ہوتا ہے ایسا نہیں کہیں لیکن بلے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے یہ صبح میں ہے آپ نے صبح انٹری کھنی ہے اور ای پرمیس آپ بارہ ایک بجے چلے جائے گا چلے ہوں گا چلے جی ملنے آجے گا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے جی کچھ کہنا چاہرہی ہے انہیں ہیں میری پیاری بہن جی ہے ہمیں آپ کو دیکھتے شووکت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور میں ایزا تو ایک میری ترین ہوں بہتتی تھی لیکن آپ لغوں کو دیکھتا ہی ہم آج ورنے چاہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہو گیا کہ ہاتھوں سر میں موٹا ملدے آئے آئے سنا آپ سے سیکھنا چاہی ہیں آپ اسے کہہ رہے ہیں نہیں تو میں سے کہا ہوں بھی میں تو میٹے شن ہوای ہے آپ ہمیں چاہتی ہیں تو ہمیں پارے بہت سارے چند ہوں پارے بھی ہے کچھ بھی ہیں اور کچھ بھی ہیں کہ کمارچال ڈیوٹیشن کافی سارے ڈیوٹیشن آپ صلیح ٹرز تخیر کر لی کے جو بھی آپ کی سپیسیفیکشن کے ساب سے کورس ہو گا ہم گا آپ سکھائیں بہت شکریہ چندھ آمد بہت شکریہ چندھا آپ نے کال کی اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سرپ ہمیشہ نام ہی سنتے ہیں ان سے مل نہیں پاتے تو اب کورس ان کے لئے کچھ کچھ لڑکی ہوں گا جب یہ آپ نے کہتے ہیں ہم بہت چھوٹے سے سالون ہے تو مجھے بہت بڑا لگتا ہے با خود ہوں میں اس لئے کہ جگہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی کام بڑا ہونا چاہیے میری سوچی ہے اور آپ اسی چھوٹی سی جگہ کو بڑا جب کام پریزنٹ کریں گے تو جگہ خود بہت بڑی ہو جائے گی لیکن آپ ایتنی بڑی جگہ لیکے بیٹھیں گیوں اور کام آپ کا چھوٹا ہوں تو پھر کیا مازر پر تو مازر نہیں میں اس پہ ایک ایک چیز آئیت کرنا چاہتی ہوں جو مجھے فیل ہوتا ہے پرسنلی اور مجھے لگتا ہے میں اکثر انٹویوز آر میں بھی سب میں یہ کہتی ہوں کی اٹھ نوم بڑا کر رہے ہیں آپ کہاں کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اٹھ سب آپ کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ پولٹکس کرے سو بیٹر آپ کھڑے ہو جائے ہر لڑکی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹائلنٹ ہوتا ہے اور آپ کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کیا اچھا کر سکتی ہوں تو جو بھی آپ اچھا کر سکتی ہوں سپیلڈ میں آپ پروگرس کرے تھوڑا بات چھوٹا موٹا کچھ سٹارٹ کریں اپنا آپ کو بزی کریں سو اگر آپ کچھ کر رہی ہوتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کچھ سٹارٹ کریں تو جو بھی ریڈیز کام کر رہی ہیں محنت کر رہی ہیں چاہے چھوٹا بڑا میڈیم ہم سب کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بکرز وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے محنت کی طرف آ رہی ہیں ویچیز ویری ریئر ان پاکستان باہر تو آپ کو سب بھی لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں ہر لڑکی ہر عورت ایوین بڑی عورتیں بھی جو ہوتی سب کے پاس ٹائم ہی ہوتا پاکستان میں جو گھریلو پولٹیکس اور پروملس ہیں اسی لئے بکرز سب کے پاس ٹائم ہے کوئی پوریس کی طرف نہیں آنا چاہتا کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہتا اور وہاں آپ سٹیپ آؤٹ کرتے ہیں کچھ کرنا کھڑا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں جو بھی لڑیز کرتی ہوں سب کو بہت اپریشیٹ رہا چاہیے السلام علیکم السلام علیکم مہم مہم کہتی ہیں تبھی مہم کی تیاں مہم نائلہ اور جو سامنے بہتی ہیں مہم نام جو جائے سنہ 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 مہم نے کام دیکھا ہے اسے میں کام سکھنا چاہ رہا ہوں ان کا وقت بہت ہے مجھے پہلے بتایا تو میں ایک پرسنڈیج رکھ لیتی کتے کلینٹ میں دوں مہم شاہلا مہم شاہلا ہم تو چاہتے ہیں نیکس ٹائم پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کی ایک سپیشل کچھ ورک شاپ ابھی تو میری کارلان اور پی بی آئی کے ساتھ ہماری کلاس چل رہی ہے تو سنہ کچھ بنائیں کچھ مائنڈ کے ہم نیکس ہم آپ کی کچھ کچھ ایکسکوزیب کلاس کر لیں لیکن دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ سنہ ایک بڑا کماؤنڈ ہوگا وہ پھر جو کرنا چاہے کر لیں لیکن اگر ہم سب تین سو چار سو بیٹوشن اگر اس کلاس میں آ رہے ہیں تو یہ کہ ہم پھر سنہ بچیوں کو ایک دن میں جو ورک شاپ کر سکتے ہیں کچھ خاص چیزیں اسی میں سے جس نے اور مزید کورس کرنا ہوگا تو وہ سیکھ لیں کچھ اچھا سوچ لیں ہم ان کے لئے چلے جی فیوچر میں ہمارا پی بی آئی کے ساتھ ان کا ہوگا ہے سیٹنگ کچھ ہم نے آنکھوں میں یوں یوں کر دیا کچھ سیٹنگ کرتے ہیں ہم آپ کے لئے سوچتے ہیں خواتین کے لئے پی بی آئی کی میری اور ہم سب کی تو جب بہت پوزیٹیو لوگ مل جاتے ہیں تو کچھ بیٹر ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا سنہ ہم چلتے ہیں ان کی جا رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ نائلہ کہاں تک پہنچا ہے جی سابی ڈن کیا بات ہے نائلہ جی بہت اچھی تیچر ہیں اور اپنے سٹوڈنٹس کو افکورس سکھاتی ہیں ہر جگہ اپنی جگہ بہت بہترین کام کرے ہیں جیسے آپ نے کہاں بہت پیارہ کیا ہے انہوں نے میکم اور انہوں نے بہت پیارہ کیا ہے سابی نے جو اپنی کلاس کی بات کیا ہے میں سمجھتی ہوں کوئی بیوٹیشن منا نہیں کر سکتی ہم نہیں آئیں گے سابی کی کلاس میں سابی کا ایونٹ جو بھی ہوتا ہے وہ مورننگ کا ایونٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ہمارے پاس بھی دین کے میکپ ہوتے ہیں لیکن ہم کلاسس لیکن انہوں نے بنا نہیں کہا انہوں نے کہاں نہیں کروں گی میں ایک بہت داری کے سابی کی جو timing ہے اچھا جی شہزاد بھائی سونگ ریڈی اگر ہم ان کی پریزنٹیشن ٹائم کا کچھ تھوڑا منشن کیجے گا جی چلے جی ہمارے ان کی طرف چلے ان کا کتنا رہ گیا بس تھوڑا سا رہ گیا ربینہ کا کیا سٹائل کتنا رہ گیا چلے جی اگر ہم ان کی برائی کی رنبو بتا دے تو کیا کہتے ہیں ہم تھوڑا ریڈی اچھا جی ہم لوگ چاپتے ہیں سنا کی جانے مجھے بتا دی جائے گا مجھے تھوڑا ہے پر ڈیسٹورشن پتہ نہیں اچھا اچھا اسلام علیکم ہلو 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 چلے جی ہم سنا کی طرف جاتے ہیں ہلو 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 جی اسلام علیکم مہل اسلام نے اس کا پرورم دیکھ لی ہوں کیا نام ہے میری بہن کا کہاں سے کال کی میرا نام شمائلہ کہاں سے کال کی آپ نے بلدہ آباد سے آباد کی اچھا جی کونسی آباد سے اپنے کونسی آباد سے اچھی کونسی اٹھی ہے اچھا چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک تو اصل میں ہمارے جو ویورز ہیں وہ فون کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنی آواز تی وی پر بھی سن لیں پھر رکھتے ہیں پھر بولتے ہیں کوئی بات نہیں میری بہن آپ نے کال کی سانا کو پر نائلہ ہم آپ کی طرف چلتے ہیں اور سوال کی یہ کر رہے ہیں کہ کونسی بیس استعمال کی دین آپ بتا دیجی جو بھی اپنے برینڈ جو میں نے اس کو مصراب مزبہ کی کی ایوری کوئی کیم یا بھی نی اچھا چلے یہ بھی بتا دیو بہت جلد آپ کو مینے شاید بتا دیا مصراب مزبہ کی بھی کلاس ہمارے ساتھ پی بیرے میک کامپیک میک کامپیک ہر کسی کا اپنا ایک برینڈ اچھا آپ نے اس پر پر دیا یہ اپنے بیر بھی بزہر سب پریس گوڑیا اس کا گمائی گا ان کےwenants چاہے ہیں اچھا اس کے اندر کچھ اپنے لگا چاہے ہیں ہاں ہاں بڑھا چاہے ہاں کچھ اپنے لگا سکتے ہیں شاید کچھ ہی میرے لگے اگر آپ اس کو اور مزید کچھ ہے اگر آپ اس کو ایزی لیے کیا ہے تو یہ جو ببول میں پیچھے پناہے اوکے ریٹرن کرتے رہے اس کو نیچے تب وہ برد بن جائے گی ان کے بار بھی لوک کے لئے اے بھی لوک کے لئے ان کے لئے پھر آپ کو یہ کہ آپ ایزی لیے سامنے بوجود برد وگئرہ چلتی ہیں اگر کسی کے روکائرمنٹ ہو شادی شدہ ہوں جیسے باتی اوکے اوکے تو وہ اپنہ کروا سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ریڈی ہے ریڈی ہے اچھا یہ ریڈی ہے میں مجھے یہاں سے آجیں آجیں آپ اس سائیڈ آجیں آپ میں بیٹھے جائیے گا آپ یہاں پر آجو تو ہم ان کا ذرا سا ریم وک دکھا دیں yes اور یہ آگئی ہے آپ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ very good that's good واپ بہی بہا آنائلا style بہی بڑا زفید ہے میٹھو آپ میرے پہلے میرے پہلے میرے پہلے میرے پہلے میرے پہلے 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 نگرہ تک موسیقا آپ موسیقی 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 تو جب آپ کوئی کسی بھی چیز کو اسکل کے اندر اگر آپ کوئی بجائے گھر پہ بیٹھ کے روئیں اور گھر پہ بیٹھ کے آپ پریشان ہوگی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا جتنا آپ پریشان ہوئے کیونکہ اگر آپ بیٹھ کے روئیں گے تو کوئی بھی دیفنیٹلی کوئی نہیں سنے گا وہ ایک وقت تک کوئی سنتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کو فوکس نہیں کر رہا ہوتا یا کوئی آپ کی بات سمجھ نہیں رہا ہوتا یا آپ کی پین کو نہیں دیکھ رہا ہوتا تو بجائے اس کے کہ آپ دنیا کے سامنے روئیں آپ اتنی ہی الٹا محنت کریں جب آپ محنت کریں گے تو محنت میں آپ کو دیفنیٹلی وہ یو لکت تر ریٹرنز جو کہ آپ کو گھر بیٹھ کے دوسروں کو اپنی سٹویا سنا کے نہیں ملے گا تو میں سب کو یہ کہتے ہوں کہ جب بھی کوئی پرولم ہوا ہے تو اس کو کنورٹ کریں اپنی ہر ایک میں کوئی سکلز ہوتی ہیں جب کچھ سینئر بیٹھوشن یا انسپریشن بومن ہے اب کورس سانہ سالہ سالون کا بڑا نام ہے جب ایسے ہی موٹیویشنل سپیکر یا ایسا پرسن جو ہوگا افکورس یہ بات کرے گا تو وہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے بن گئی ہیں ایسے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہر بندے کو اللہ پاک نے کہیں نہ گئی ازمائش میں کہیں نہ گئی ضرور ڈالتے ہیں اور وہ اس میں سے یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو فائننشلی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دوسری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے وہ اس کے کرائیٹری کی مطابق ازمائش ہار وقت جاری رہتی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے مجھے الگ ہوں گی پتہ نہیں میری کون سی ایسی بات ہوگی تو وہ اللہ پاک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ڈیفرنٹ ازمائشوں کے کچھ کرائیٹری کچھ لکس ہوتے ہیں ہم ان میں ہمیشہ اُلجے رہتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھا آپ کچھ نہیں کر سکتے you can do everything اللہ علیہ السلام علیکم اللہ علیہ السلام علیکم میری پیاری بہن کہاں سے کال کیا اور کیا نام ہے آپ کا میں گجرہ والا سشمال آباد کا رہی کہ آپ گریلو ٹیپ دے سکتی ہے چہرے کے بارے میں کیا دے سکتی ہے گریلو کوئی ٹیپ دے سکتی ہے فامسی لیکن آپ کو پربلم کیا ہے وہ تو بتائیں گے تو پھر ہم ٹیپ دیں گے چہرہ میں فاف کرنے کے لئے اچھا ٹھیک ہے گجرہ والا زندہ آباد اللہ علیہ السلام علیکم بہت شکریہ اپنے کال کی اچھا لوگ ہمیں کہاں کہاں دل بس ہمیں یہ کراچی والے ریکھ رہے ہیں ہمیں بدہ نہیں کہاں کہاں صرف پورے پاکستان ہمارا ہے اور شہر ہمارا ہے اور سب شہر بہت پیارے اور باگ کے لوگ اس سے بھی زیادہ پیارے ہیں اسکن کلین اکثر یہ بہت اچھا میری پیاری بینے سوال کی ہم لوگ اسکن کی بھی بات کرتے ہیں کہ ڈیلی ہم اپنی کلینزنگ کریں آپ کلینزنگ مل سے کلین کریں اجاز ما Cóldین پر تکلینزون آپ کو کھلا سکتے ہیں کہ اتنا می کپ کر کھولے ! گیا ہے یہ دنیا تو تو جانت کن بیئے مل ملنتمک پر ناکہ گیا ہے سکتا ہے ملنت ciertoکہ سسکن کو فرمینک بہت سی ٹونر کی اپنیں کچیığı 40 میں تو بہت سائی بڑی برینڈ سے ہیں ڑھڑا والا بھی بھی سائی بڑی برینڈ سے ہیں اب ایک اچھی بینڈ کا س enacted www.beato.com ڑھڑا ملک , Mcmari اور今日は فیس واسھ کرلیے کے بعدو فیس واسھ کرلیں ڑھڑا cut پر 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 پہنچک نہیں خوری ہمارا چوانیوں کے ثانس کی بھی عمر탄 گفتگو میں ہتے ہیں تو trafik رcember و سال خلال ایک استب argues اس عمرช دوے اس کو بھی ہم اسے کچھ اس میں نیمو کا کترے ڈال کے یا گلیسین اسے کلین کر سکتے ہیں گروہ ہم کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں میں اس کو سجیس اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ ایک بڑا پلیٹ فارمہ نیشنل لیول پہ جا رہی ہے اب کسی کی سکن ایکنی پرونہ ہے کسی کی سکن میں کوئی شو ہے وہ اگر یہ لگا لے پھر اس کو کوئی شوز ہو جائیں جنرل سکن پہ تو یہ ساری ٹپس جاتی ہیں لیکن کچھ سکن بہت سکن سپسیفک ہوتی ہیں تو ان پہ ہم ہر چیز نہیں کر سکتے والٹا ریک بھی کر سکتے ہیں سو بیٹر ہے کہ آپ وہ چیز لگا یا ایک دو دفعہ لگا لیں اپنی سکن پہ اگر ریکشن نہ ہو تو آپ اس کو کنٹینیو کریں اگر ریکشن ہو تو اس کو کنٹینیو کریں نائلہ کی جانب چلتے ہیں نائلہ کی بتائیں یہ افکورس ڈیفرنٹ جو ہے آپ نے ماشاءاللہ کلاسز بھی دے رہی ہیں اور آپ نے برائیٹس کا بھی کیا آج کل کس طرح کا میکوورچل ہے سابی آج کل صوفٹ پہ لوک جا رہے ہیں بہت صوفٹ جا رہے ہیں اور ہیوی لوک نہیں جا رہے ہیں جہاں تک کہ جتنے بھی سالون میں ہیوی لوک جا رہے ہیں وہ لوک بھی صوفٹ پہ آگئے ہیں اور یہ بیس پہ بھی گو ہی نہیں جا رہے ہیں زیادہ در سب فاؤنڈیشن پہ لیکویڈ بیس پہ جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں کا ویہدار آپ کو پتا ہے کیسا ہے تو زیادہ در ہمارے جو فاؤنڈیشن ہیں وہ میک پہ سٹے کرتے ہیں اور جو لڑکیوں کے لیے جو گھرے لو ٹیپیں وہ سب سے بیسٹے گھرے لو ٹیپ جو آپ فورٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ روز واتر میں آپ ٹیماتر کو تھوڑا سا کر کے فریج میں اس کو کر دیجئے اور گھر میں دو تیم بار اپنے فیس پہ سپری کریں اس کین پہ بہت گلو اور فیرنیس آجاتی اسے بہترین اچھا نائلہ نے ایک اور بہت اچھی بات مجھے لگی تک ہم اپنے کمپلیکشن پہ نہ جائیں بلکہ بلکہ سکن جو ہے نا وہ ہم گھرا ہونا بس ایک کونسپ ہے نا اسے ختم کر لیں گھرا ہونا نوت میسیسری جس پور آپ کے سکن جو ہے نا وہ کلین اور گلوئنگ ہو گلوئنگ نہیں اندر سے سکن اچھی ہو تو وہ ڈیمیج ہے آپ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیسا مجھ کے کریم لگا ہی جارے لگا ہی جارے اس سے کیا ہوگا کہ آپ گھرے کے چکر میں گھرے کے چکر میں اسکن اچھی ہونے چاہیے ایسا ہے کہ نہیں جی بلکہ شکریہ 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 آپ کو پھر میں تکلیف دوں گے آپ کو نہیں چھوڑیں گے شکریہ 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 اچھا جی سناس آپ چاہتے جاتے کچھ میسیج دینا چاہیں گے شکریہ شکریہ میکم شکریہ چاہتے ہیں شکریہ اور انہوں نے تمام انگریڈینٹس بتا دیا تھے آخر میں انہوں نے کہتا ہے سپگیٹیز دلے گی تو یہ ہو گئے ڈیش ریڈی دن فوکس اگر ہو سکتا ہے اور میں اب چاہوں گی اجازت میری اس پرگرام کے سیگمنٹ کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے وی آر پرموٹ تو گلائمر نو وی آر پرموٹ تو انٹرپنورز مومنس انسپریشن مومنس این سکلز اور یہ ہی میرا فوکس ہے اور انشاءاللہ میں جس مشن پہ ہوں یا میری قوز ہے میں ان تمام مومنس چاہے وہ ایک روم کے سالون میں ہوں یا ایک روم کے سالون میں ہوں یا بڑے سالون میں ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں اور اوروں کو بھی سکھائیں اپنے ہنر کو شیئر کریں یقین کریں میں اس دل سے بات کہنا چاہتی ہوں با خدا آپ اگر ان بچیوں کو یا بیوٹیشن کو سکھائیں گے تو آپ کا رتبہ بہت بڑھ جائے گا سب آپ کو ٹیچر استاد اس طرح آپ کو رسپیکٹ دیں گے اور یہ رسپیکٹ آپ پیسے دے کے بھی نہیں لے سکتے ہیں اور جاتے جاتے ہی کہنا چاہوں گی پی بی آئین کیلون کی بیوٹی ورک شاپ ہو رہی ہے 21 دیسیمبر کو تو جتنی بیوٹیشن سے اگر آپ اس کلاس کو اٹیمٹ کرنا چاہتی ہیں افکورس جو ہے نمبر ہے 0344206902 پہ اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے دوہوں میں یاد رکھیں گے کل پھر ملتے ہیں نئے سورج کی طرح